عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اگلے سبقی پتدا کریں گے فصلن الکلامن لفظن تزمن کلمتین بی الاسناد والاسناد نسبت احدا کلمتین الی الاخرہ بحیث تفید المخاطبہ فائدتا تامتا يصح السکوت علیہ الکلام و کلام وہ لفظ ہے تزمن کلمتین جو مشتمل ہو دو کلموں کے اوپر بی الاسناد کس کے ساتھ اسناد کے ساتھ یعنی دو کلموں کو متزمن ہو اسناد کے ساتھ یعنی ان دونوں کے بیچ میں کیا ہو اسناد بھی ہو کلام کس چیز کا نام ہے اس لفظ کا نام ہے یعنی لفظ کہا کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ لفظ جو ہے وہ تو مطلق ایک کلم ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں لفظ جو ہے یہ مصدر ہے یہ ایک پر بھی دلالت کرتا ہے دو پر بھی دلالت کرتا ہے اور تین پر بھی دلالت کرتا ہے کلام جو ہے وہ متزمن ہوگا دو کلموں کو اور ساتھ میں ان دو کلموں میں کیا ہوگا اسناد ہوگا کبھی کبھار جو ہے کبھی کبھی کلام میں نسبت کے ساتھ سے کلمیں ہوں گے ٹھیک ہی اور کبھی جو ہے وہ حکمن ہوں گے جیسے کہ نہ وہ زیدن ٹھیک ہے جی یہ ظاہری طور پر ہے زیدن قائمون قامہ زیدن یہ جو ہے دو کلمیں آ جائیں گے ٹھیک ہے جی اور حقیقی طور پر بھی دو کلمیں آ گئے اور حکمی طور پر دو کلمیں کس طرح ہوں گے جیسے دارب جیسے داربا اس نے مارا اب اس میں دو کلمیں ایک پوشیدہ اور ایک ظاہر ہے وہ حکمی ہے اور یہ حقیقی طور پر اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں اور ادرب کے اندر حکمان دو کلمیں ہیں تو مار ٹھیک ہے جی تو وہ کہتے ہیں الْقَلَامُ تَزَمَّنَ یعنی دو کلموں پر یعنی اسناد کے ساتھ یہ ہے وہ شامل ہو احد الْقَلِمَتَين الْأُخْرَ یعنی ایک کلمے کی اسناد کس کو کہتے ہیں کہ ایک کلمے کی نسبت کرنا دوسرے کلمے کی طرف اس طریقے پر بِحَيْسُ تُفِيدُ الْمُخَاتَبَ مخاطبہ مخاطب کو فائدہ اصل ہو کیسا فائدہ تامتن فائدہ تام یعنی فائدہ تام کیا ہے يُسِحَ السَّكُوتَ عَلَيْهَا کہ اس پر سکوت اختیار کرنا یعنی خاموشی اختیار کرنا صحیح ہو یعنی اسے پتہ چل جائے کہ بات کیا ہے اس کا مراد اس کی باقی نہ رہے ٹھیک ہے جی آپ نے کہا زیدن زیدن تو زید پر زید کا کلمہ بولنے پر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی طلب باقی رہے گی جب میں کہوں گا کہ زیدن قائم تو اب طلب ختم ہوگی تو خالی اکیلہ زیدن کہوں تو کوئی فائدہ اصل ہوا نہیں زیدن قائم اب فائدہ تامن حاصل ہو رہا ٹھیک ہے اب میں سکوت کر جاؤں گا یعنی اب مجھے بات پوری پتہ چل گئی ہے تو اسناد کہتے ہیں ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کی طرف نسبت کرنا اب زیدن زیدن قائم تو زید کا اسناد کس کی طرف کیا قائم کی طرف میں کہتا ہوں ادرب تو ادرب میں میں نے کس کی طرف نسبت کی اسناد کس کی طرف کی انتا کی طرف میں کہتا ہوں درب تھا تو درب کا اسناد کس کی طرف انتا کی طرف اور یدربو کہتا ہوں یدربو زیدن یدربو کی کا اسناد کس کی طرف کر رہا ہوں زید کی طرف تو سمجھ آگئی کہ یہ سمجھ آگئی ہے نسبت تو احدا کلمت تینی یعنی کہ ایک کلمے کی نسبت کرنا ہے دوسرے کلمے کی طرف اس عزیت سے کہ تفید المخاطبہ فائدہ تامتن فائدہ تام حاصل ہو مخاطب کو فائدہ تام کی پھر یہاں اسناد کی تاریخ پوری ہو گئی اب جو ہے یہ تفسیر ہے فائدہ تام کی یسح السکوت علیہ جو ہے یہاں پیچھے تاریخ مکمل ہو گئی جیسے نحو زید قائم یہ جملہ اسمیہ کی مثال دی ہے انہوں نے وقاما زیدن اور قاما جو ہے وہ کیا ہے زیدن یہ جملہ فیلیہ کی مثال ہے ویساما جملتن تو کلام کو کیا کہتے ہیں انہوں نے نام بتایا ہے کہ جملہ کہتے ہیں فعولما ان القلام پس پتہ چل گیا اس میں کہ اسناد کس کو کہتے ہیں ایک کلمہ کی نسبت کرنا دوسرے کلمہ کی طرف تو جس کی اسناد کی جائے اسے مسند بھی کہتے ہیں اور جس کی طرف کیا جائے اس کو کہتے ہیں مسند علیہ معلوم ہوا کہ کلام کے اندر مسند ہی بھی چاہیے اور ایک مسند علیہ چاہیے تو اب پتہ چلا ہے کہ کلام دو اسموں سے بھی بن سکتا ہے کیونکہ اسم مسند علیہ بھی بنتا ہے اور مسند بھی اور جیسے زید قائم وغیرہ اور ایک فیل اور ایک اسم سے بھی بن جاتا ہے جیسے کاما زید کاما فیل مسند اور زید مسند علیہ ہے اب اسم اور فیل سے بن سکتا ہے باقی کسی چیزوں سے کلام ان دو چیزوں چھے صورتوں میں سے باقی چھے صورتیں ان میں سے کلام دو کلم چاہئے کم از کم چھے صورتوں میں سے کوئی بھی کسم نہیں آتی سوائے ان دو قسموں کے جس طرح کہ یا دونوں فیل ہوں یا دونوں حرف ہوں یا دونوں ہی اسم ہوں یا دونوں فیل ایک اسم اور ایک فیل ایک اسم ہو اور ایک حرف ہو یا ایک فیل ہو اور ایک حرف ہو تو اس طریقے سے یہ چھے صورتیں ہو گئیں ان چھے صورتوں میں سے صرف دو صورتیں ہیں جو مسند مسند علیہ میں شامل ہوتے ہیں کلام کے اندر شامل ہوتے ہیں باقی ہوتا فَعُلِمَا فَعِلِيَةً اس کو جملہ فَعِلِيَةً کہتے بس انہی دو صورتوں سے اسناد ہوتا ہے تو سوال یہ بیدہ تو بس انہی دو صورتوں سے کیوں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ مسند اور مسند علیہ دونوں جہاں وہ ان دونوں صورتوں کے علاوہ اکٹھے یعنی معن اکٹھے نہیں پائے جاتے ان دو صورتوں کے علاوہ میں یہ نہیں پائے صرف ان دو صورتوں میں یہ ملتے ہیں وَلَا بُدَّلِ الْقَلَامِ مِنْهُمَا اور کلام میں ضروری ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کا ہونا ضروری ہے مسند کا ہونا بھی ضروری ہے اور مسند علیہ کا بھی ضروری ہے اس پر ایک اشکال ذکر کرتے ہیں ایک سوال آجاتا ہے آپ نے کہا کہ کلام کس صورت میں ہو کہ کلام کیا ہونا چاہیے آپ نے کہا کہ کلام ایک اسم اور ایک فیل پر ہونا چاہیے یا دو اسم پر ہونا چاہیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک حرف اور اسم سے کلام آصل ہو رہا ہے کہ یا زید ہو اس کو کلام کہتے ہیں وہ کہتے ہیں قد نوقضہ اے زید ٹھیک ہے جی آپ نے متوجہ کیا ہے زید کو اپنی طرف ایک حرف ہے یا اور آگے زید ایک اسم ہے ایک حرف اور ایک اسم سے کلام آسم ہو رہا ہے جواب دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں یا قائم مقام ہے ادعو کے اور ادعو اصل میں اطلب کے معنی میں ہے کہ میں زید کو طلب کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں یا یا ادعو کے قائم مقام آئے سمجھ آگئی تو لہذا یہ یا قائم مقام اس کے ہوگی یہ ایک کلام اصل میں ایک حرف اور ایک اسم سے اصل نہیں ہو رہا بلکہ ایک فیل اور ایک اسم سے اصل ہو وہ وہ کہتے ہیں پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا پھر اکیلے یا سے کلام حاصل ہو جانا چاہئے یا سے کلام حاصل ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ یا اس کے قائم مقام ہے ادعو کے قائم مقام ہے ادعو فیل آنا ضمیر اس کے اندر فائل فائل مل کر کلام یا ہی سے صرف کلام حاصل ہو جانا چاہیے زید تو بیکار ہو گیا وہ کہتے ہیں نہیں جب ادعو زید کہیں گے تو زید فائل کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا مفہول وہ زید ہوتا ہے تو ادعو اس میں آنا ضمیر فائل تھا تو زید تو زید تھا تو آدعو اور آنا ضمیر دونوں کے ساتھ مکمل ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ جب ادعو زید تھا تو اس وقت زید فاضل تھا لیکن جب یا کو قائم مقام بنایا ٹھیک ہے یا کو آدعو کے قائم مقام بنایا اور زید کو اس کے ساتھ لیا تو پھر اب یا کو آدعو کا مقام بنایا تو اب زید نہیں ہے تو اب آنا ضمیر اس کی قائم مقام زید کو بنا دیا ٹھیک ہے زید ان کو آنا کے قائم مقام بنا دیا تو وَإِنْقِيلَ اب عربی عبارت پڑھ لیں فَإِنْقِيلَ پس اگر کہا جائے یہ جو ابھی ہم نے کہا ہے یہ جو آپ نے بند کیا ہے کلام کو یعنی حسر کیا ہے حسر کہتے ہیں بند کرنا دو قسموں میں بند کیا ہے آپ نے تو یہاں فَقَدْ نُوْقِزَا یہاں حسر ٹوٹ جاتی ہے بن ندہ حرف ندہ کے ساتھ یہ ندہ کے ساتھ یعنی کلام توڑا گیا ہے ندہ کے ساتھ پھر اس اشکال کیا گیا ہے اس پر ندہ کے ساتھ نہ وہ جیسے یا زیدو یہ کلام ہے قلنا ہم کہتے ہیں حرف ندہ قائم مقام ادعو و اطلبو قائم مقام ہے ادعو اور اطلبو کے وَهُوَ الْفِعْلُ اور وہ کیا ہے وہ فیل ہیں فَلَا نُوْقِزَ عَلَيْهِ پس اس پر کوئی اشکال نہیں وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدْمَةِ فَلْنَشْرَ فِي الْاَقْسَامِ ثَلَاثَةِ وَاللَّهُ الْمُوافِقِ وَالْمُعِينَ پس ہم جب فارغ ہو گئے مقدمے سے یہ ابھی تک مقدمہ چل رہا تھا پچھلا فَلْنَشْرَو پس چاہیے کہ ہم شروع ہو جائیں فِي الْاقْسَامِ ثَلَاثَةِ اقْسَامِ ثَلَاثَةِ یعنی اقسامِ ثلاثة میں وَاللَّهُ الْمُوافِقِ وَالْمُعِينَ اللہ جو ہے وہ موفق ہے موفق ہے اور معین اور مدد کرنے والا ہے الْقِسْمُ فِي الْاِسْمِ یعنی اس میں تین قسمیں بیان ہوں گی الْقِسْمُ الْاوَلِ فِي الْاِسْمِ یہ اسم میں ہے پہلی قسم وَقَدْ مَرَّ تَعْرِیفُهُ اس کی تعریف جو ہے ہم بیان کر چکے ہیں وہ گزر چکے وَوَا يَنْقَسَمِ الْاَلْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِي یہ اسم تقسیم ہوتا ہے مورب اور مبنی میں فَالْنَذْكُرْ اَحْكَامُهُ فِي بَابَيْنِ وَخَاتْمَةٍ پس چاہیے کہ ہم اس دونوں کے احکام کو ذکر کریں ہم اس کے احکام کو ذکر کریں یعنی اسم کے احکام کو ذکر کریں دو بابوں میں اور ایک خاتمے میں ذکر کریں یہ دو باب ذکر کریں اور ایک خاتمہ ذکر کریں الباب الاولو پہلا باب جو ہے فِي الْاِسْمِ الْمُعْرَبِ یعنی اسمِ مُعْرَبْ کے بارے میں وَفِيهِ مُقَدْمَةٌ وَسَلَاسَتُ مَقَاسِدَ وَمَقَاتِمَةً یعنی اس میں تین مقاسد ہیں اور ایک مقدمہ ہے اور ایک خاتمہ ہے اَمَّا الْمُقَدْمَةُ فَفِيهَا فَصُولٌ پس مقدمہ جو ہے اس میں کئی فصلیں ہیں وہ کہتے ہیں مقدمے میں کئی فصلیں ہیں اس میں چار فصلیں ہیں فَصْلٌ فِي تَعْرِیفِ الْاِسْمِ الْمُعْرَبِ اسمِ مُعْرَبْ کی تَعْرِیف میں پہلی فصل ہے اسم مُعْرَبْ کس کو کہتے ہیں وہ ہوا کُلُّ اِسْمُنْ رُكِبَا مَعَا غَيْرِهِ یعنی ایسا اسم ہے جو جوڑا گیا ہو غیر کے ساتھ ٹھیک ہے یہ غیر کے ساتھ غیر کے ساتھ یعنی جوڑا گیا ہو کس کے ساتھ جوڑا گیا ہو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو غیر سے مراد کیا ہے غیر سے مراد اس کا عامل ہے غیر سے کیا مراد ہے اس کا عامل ہے ہر ایسا اسم ہے یا غیر کو غیر کے معنی میں رہنے دیں غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو یعنی کہ اس کا عام چاہے وہ غیر ہو یا غیر کے علاوہ اس کا عامل وہاں موجود ہونا چاہیے سمجھ میں ہر وہ ایسا جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا شرط کیا ہے کہ اس کا عامل وہاں موجود ہونا ساتھ اس کا عامل بھی ہو چاہے وہ غیر ہو چاہے وہ غیر عامل ہو یا غیر کے علاوہ کوئی اور عامل ہو مثلا ہم نے جوڑا زید قائم ٹھیک ہے جی زید کو کس کے ساتھ جوڑا قائم کے ساتھ جوڑ دیا تو یہاں غیر کے ساتھ زید کے ساتھ کس کے ساتھ جوڑ گیا غیر کے ساتھ قائم اس میں عامل کیا ہے ابتدا ہے مبتدا ہونا یعنی مبتدا کے اندر بھی عامل ابتدا ہوتا ہے اور ابتدا ہوتی ہے اور خبر کے اندر بھی ابتدا جو ہے وہ عامل ہوتا ہے اور یہ آگے اس کی تعریف آ جائے گی ابتدا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے عامل مانوی ہوتا ہے تو یہاں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ غلام زیدن تو یہاں زیدن مورب ہے اور اس کا عامل موجود ہے غلام ہے اور مضافلے کو جرد دیتا ہے وہ عامل ہوا غلام اور عامل کے ساتھ آیا ہے یہ معرب ہے یہ کہہ معرب ہے یہ غلام جو ہے یہ کہہ یہ معرب نہیں ہے کیونکہ یہ عامل ہے معرب کیوں نہیں ہے میں نے کیا کہا تھا کہ غیر کے ساتھ جوڑا گئے اس طریقے پر کے ساتھ عامل بھی آنا چاہیے یہاں غلام میں کوئی عامل ہے نہیں دیکھیں کہ میں نے یہ ساری بات آپ کو سمجھائی ہے کہ غلام مزید ان کی مثال ساتھ دی ہے اصل میں میں نے یہی بات یہاں وضافت کی ہے کہ اس کا عامل ہونا ساتھ ضروری ہے معرب گئے رہی میں جو ہے یہ ایک شرط ہے کہ اس کا عامل ہونا بھی ضروری یہاں انہوں نے بات ذکر نہیں کی لیکن میں نے آپ کو یہ بات بتائی اکثر طبیہ ہم جو ہے وہ غلطی کھا جاتے ہیں کلام کے اندر ہمیں پہچان نہیں ہوتی معرب کلمے کی یعنی عامل کا ہونا ضروری ہے جس پر عامل عمل کر رہا ہو تو غلام عامل ہے وہ عمل کر رہا ہے زید پر غلام کو آپ رفع پڑھنا چاہتے ہیں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں یعنی پڑھنے کے لئے عامل کو چاہیے یا جس کے لئے فائل بنے یا کس کے لئے خبر بنے یا نائب فائل بنے پھر یہ مرفوع ہو سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے رفع آئے نہیں سکتی یعنی رفع نو سبجر بغیر وجہ کے آتے ہیں یا کسی وجہ کی وجہ سے آتے ہیں یہ وہ عامل کی وجہ سے ہیں یہ عامل کوئی نہیں ہے تو اس لئے غلام اس لئے غلام زیدن پڑھیں غلام مبنی ہے کیونکہ اس کے پیچھے عامل نہیں ہے زیدن جو ہے یہ مورب ہے غلام زیدن تو غلام سے پیچھے نہ فائل ہے نہ اسم ہے جو کہ جس کی یہ خبر بن رہا ہو یا جس کا یہ فائل بن رہا ہو یا جس کا یہ مفعول بن رہا ہو تو اس لئے غلام پر اعراب نہیں آئے گا یہ مورب کی صلاحیت اس میں ہے لیکن جیسے ہی اس پر عامل آئے گا تو یہ مورب بن جائے گا لیکن فیل وقت یہ مبنی ہے جیسے کہ جا آ غلامو زیدن اب کیا ہے یہ مورب بن گیا اب ترکیب میں بھی ہے اور عامل بھی ہے ساتھ میں تو اب جا آ جو ہے سے رفع دے رہا ہے جب تک عامل ساتھ نہیں ہوگا وہ مورب نہیں ہوگا یہاں دو مذہب ہیں بعض علماء کے نزدیک جو ہے مورب وہ ہے جس پر جو اعراب کو قبول کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی اور ان کے نزدیک جب تک ترکیب میں واقع نہ ہو تو عامل موجود نہ ہو اور ترکیب میں واقع نہ ہو کلام کے اندر نہ ہو تو تب تک جو ہے وہ مورب نہیں ہوگا یہ ساری شرطیں پائی جائیں گے تو مورب ہوگا یہ آدھی بات ہوئی ہے اب وہ آگے کہتے ہیں وَلَا يُشْبِهُ مَبْنِي الْأَسْلِ یعنی مبنی الْأَسْلِ وَلَا يُشْبِهُ مَشْبِهُ مَشْبِهُ بِي نَا هُو بن جائے گا تو یہ دو باتیں ہوئیں تو اسم جو ہے وہ غیر کے ساتھ ترکیب ہیں واقعہ ہو رہے اور ساتھ میں اس کا عامل بھی ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ مبنی الْأَسْلِ کے ساتھ مشابہ بھی نہ ہو تو پھر جو ہے وہ مورب ہوگا ٹھیک ہے جی یہ انہوں نے کہا وَلَا يُشْبِهُ مَبْنِي الْأَسْلِ مَبْنِي الْأَسْلِ کے مشابہ بھی نہ ہو یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے یعنی ایک شرط یہ بھی آگئی کہ مبنی الْأَسْل کے مشابہ ہوگا تو وہ مورب نہیں رہے گا ٹھیک ہے جی میں کہتا ہوں جیسے جاہا ہاولائی ہاولائی کہہ ہے اس میں اشارہ ہے تو اس میں اشارہ مبنیات میں سے ہے عامل بھی آرہا ترکیب میں بھی ایسا رہا کچھ ہے غیر کے ساتھ ملا ہوا بھی ہے لیکن مورب نہیں ہے ٹھیک ہے جی میں تینوں عالتوں میں کہتا ہوں جاہا ہاولائی رہی تو ہاولائی مرر تو بھی ہاولائی ٹھیک ہے جی یہ ان تینوں کے اندر ہاولائی جیسے مبنی ہے اب وہ خاص مشابہت وہ مراد ہے خاص مشابہت یہاں ہے ٹھیک ہے جی آپ مختلف کتابوں پڑھیں تحصیل ناو کے اندر آپ نے پڑھا یا دیگر مختلف کتابوں میں آپ پڑھیں گے یعنی اسم اشارہ یہ حروف کے مشابہ ہے اس لئے مبنی ہے ٹھیک ہے جی مبنی کون ہوگا جو کہ مبنی دوئی کے ساتھ میں یا مبنی الاصل ہے یا مبنی الاصل کے مشابہ ہے اور مبنی الاصل مبنی الاصل تین چیزیں ہیں حروف عمر حاضر اور ماضی کوئی اسم اشارہ ہے نہیں حرف ہے نہیں عمر حاضر ہے نہیں ماضی ہے نہیں یعنی لازمی بات ہے کہ ان کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی بنا مشابہ اس کے ساتھ ہے ہاولائی کی یہ حرف کے ساتھ مشابہ ہے جس طرح حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا موتاج ہے اسی طرح ایسا مشارہ بھی جو ہے وہ اپنا معنی بتانے میں غیر کا موتاج ہے ٹھیک ہے جی یہاں وہ غیر کا موتاج ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اشارہ جو ہے وہ مشارن الہ موجود ہے جی میں کہتا ہوں خالی حاضر میں کہتا ہوں کہ حاضر مشارن الہ موجود نہیں ہے لیکن یہ فطری طور پر موجود ہے ٹھیک ہے یہ مشارن الہ جو ہے اسے مشارہ موتاج ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو اب موتاج ہونے میں اشارہ کس کی طرف ہو گئی ہے حرف کی طرف اب حرف کیا ہے مبنی ہے تو یہ بھی کیا ہوا مبنی الاصل کے مشابہ ہوگنے کی وجہ سے مبنی بن گیا سمجھ میں آگئی بات ٹھیک ہے جی نحو انہوں نے مثال دی ہے زیدن فی کاما زیدن جیسے کہ زیدن جو ہے لفظ مورب ہے کس جملے میں کاما زیدن میں زیدن مورب ہے وہ کہتے ہیں کاما زیدن کے اندر کیا ہے زیدن جو ہے وہ مورب ہے کیونکہ مورب ہے مورب ہے یہ مبنی یہ مورب ہے کیونکہ ترقیب میں واقع ہو رہا ہے ساتھ میں اس کا عامل بھی ہے اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت بھی نہیں رکھتا اس لئے اعراب بدلتا جا سکتا جا زیدن رئی تو زیدن مرر تو بے زیدن 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 لا زیدن وحدہ ہوں اکیلا زید لفظ جو ہے وہ مورب نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ ترقیب ہی لازمی ہے زید لفظ زید ہے کیوں آپ اس کو زیدن پڑھنا چاہتے ہیں نہیں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں زید اس کے پیچھے عامل تو موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس کو رفع کس طرح دیں گے اس لئے یہ زید مطلق زید ہوگا زیدن نہیں ہوگا زید تو یہ مبنی ہے ٹھیک ہے اس کو اعراب دینے کے لئے رفع دینے کے لئے بیچے عامل موجود ہونا چاہیے عامل موجود نہیں ہے تو صرف زید بالفعل یہ مبنی ہوگا بالقوہ یہ کہہ مورب ہے یعنی اس میں جس طرح قامہ یہ فعل ہے یہ بھی ساری یہاں آگے وہ کہتے ہیں کہ وحدہ لعدم ترکیب ترکیب نہ پائے جانگی ولا ہا علائے نہ کہ ہا علائے فی قامہ ہا علائے یعنی ہا علائے میں یعنی قامہ ہا علائے کے اندر لوجود شبہ یعنی کس وجہ سے مشابہت کی وجہ سے یعنی ہا علائے جو ہے وہ مبنی مورب نہیں ہے کس وجہ سے مشابہت کی وجہ سے وائیو سمہ متمکنن تو اسے کیا کہتے ہیں متمکن کہتے ہیں اس کو کیونکہ یہ عراب کو کیا کرتا ہے جگہ دیتا ہے یہاں تک ہماری فصل ختم ہو گئی ہے تو اب ہم اگلی فصل پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ